موسیقی لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على محمد وآلہ طیبین الطاہرین واللعنت الدائمت على عدائهم اجمعین محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ سب کا خادم زہیر الحبادی نجف اشرف سے کمبائن سوشل میڈیا ٹی وی کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے ہم اور آپ مسلسل عبادتوں میں دعاوں میں مشغول ہیں پروردگار عالم تمام افراد اور تمام محمدین کے عامال کو ان کی دعاوں کو اور ان کے روزوں کو قبول فرمائے یہ ماہ مبارک بہرحال یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں اور جس ماحول میں ہم ہیں اس وقت اس ماحول میں ایک سخترین بات ہے کیونکہ انسانیت ہمارے طرف جو دیکھ رہی ہے وہ دوسری نظر سے دیکھ رہی ہے اور مسلسل حملے ہو رہے ہیں ہمارے عقائد پر ہمارے دین پر ہمارے دینی معاملات پر اور روزے کو بہت سارے لوگ اس عنوان سے دیکھ رہے ہیں کہ بتائیے یہ کیا ہے یہ کیسا کام ہے کہ دن بر بھوکے رہ رہے ہیں اور پھر رات میں کھاتے ہیں پھر اس کے بعد پورا دن بھوکے لیکن صرف روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے صرف روزہ پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے علماء کرام نے کتابوں میں اور جب روزے کی بات آئی تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے اور اس کی تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ روزے کے تین مراحل ہیں تین درجات ہیں روزے کے پہلا درجہ روزے کا یہ ہے کہ سوم العموم یعنی عام روزہ عام روزے کا مطلب کیا ہوا عام روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے شکم کو کھانے پینے سے بچا کے رکھے اور شہوتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے یہ ایک عام روزہ ہے علماء فرماتے ہیں اس کا جو فائدہ ہے صرف اتنا ہے کہ آپ کے اوپر اس کے قضا نہیں ہوگی اور آپ نے اس عمرِ الٰہی کو انجام دے دیا ہے جس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا جو پندرہ سال کے بعد لڑکوں پر اور نو سال کے بعد لڑکیوں پر واجب ہوتا ہے تو اس کو آپ نے انجام دے دیا ہے وہ حکمِ الٰہی آپ بجا لائے ہیں اور آپ عذاب سے بج گئے ہیں بس اتنا فائدہ ہے لیکن انسان اگر وہ کیفیت لینا چاہتا ہے جو ہمارے بزرگ علماء میں یا بزرگ افراد میں تھی یا جو اولیاء گزرے ہیں ان میں تھی تو پھر یہ وہ سوم العموم میں نہیں آئے گا علماء فرماتے ہیں اس کی دوسری قسم ہے سوم الخصوص سوم الخصوص کا مطلب کیا ہے سوم الخصوص کا مطلب کہ شکم کے روزے کے ساتھ ساتھ یعنی پیٹ کا روزہ ہے یعنی بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ کس کا روزہ رکھنا ہے کف البسر والسمع واللسان والید والرجل وسائر الجوارح ان المعاسی اس کے ساتھ ساتھ یعنی بھوکے اور پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو گناہ سے بچانا کانوں کو کان والے گناہ سے بچانا ہاتھ کو ہاتھ سے ہونے والے گناہوں سے بچانا پیر کو پیر سے ہونے والے گناہوں سے بچانا اور تمام آزا و جوارے کو تمام معصیتوں سے جو ان سے کی جا سکتی ہے ان سے محفوظ رکھنا یہ ہے سوم الخصوص خاص روزہ یعنی خاص روزہ اور اس کا ثواب بہرحال بہت زیادہ ہوتا ہے پروردگار عالم اس پر اور زیادہ ثواب عطا کرتا ہے اس روزے سے جو روزہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وہ عام روزہ یعنی عمومی روزے سے زیادہ اس میں ثواب ملتا ہے پروردگار عالم اس میں زیادہ ثواب دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ ایک انسان صرف بھوکا اور پیاسا نہیں رہا ہے بھوکا اور پیاسا کوئی بھی رہ سکتا ہے لیکن بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ اس نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اپنی آنکھوں کو آنکھ سے ہونے والے گناہ سے محفوظ رکھا اپنے کانوں کو کان سے ہونے والے گناہوں سے محفوظ رکھا اپنی زبان کو زبان سے ہونے والے گناہوں سے محفوظ رکھا اور ہاتھ اور پیر کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا جو ان سے گناہ ہو سکتے ہیں تو گویا اس نے ایک بہت بڑا امتحان دیا بہت بڑی ذمہ داری ادا کی ہے بہت بڑا کام کیا ہے تو پروردگار عالم اس کا سباب بھی اس سے دگنا دیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے محترم ناظرین یہ بہرحال ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا روزہ بہرحال کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا روزہ کس کیفیت کا روزہ ہے کس اہمیت کا حامل روزہ ہے آیا ہمارا روزہ عمومی روزے میں جا رہا ہے یا ہمارا روزہ خصوصی روزے میں جا رہا ہے مومنین ابھی ایک بریک کا وقت ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوتے ہیں اور آگے کی بات کو بڑھاتے ہیں ایک وقت پھر آپ حضراتی خدمت میں حاضر ہیں اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ روزے کے تین مرحلیں ہیں تین درجات ہیں دو کو میں بیان کر چکا ہوں اور تیسرا درجہ جسے علماء نے رکھا وہ بہت اہم اور بہت سخترین درجہ ہے وہ درجہ یہ ہے جسے کہا جاتا ہے سوم خصوص الخصوص یعنی خاص سے بھی خاصتر روزہ یعنی صرف روزہ خاص نہیں ہے بلکہ خاص سے بھی خاصتر روزہ ہے یہ روزہ کونسا ہے اس روزے کے لئے علماء فرماتے ہیں یہ روزہ وہ ہے کہ جو ان دونوں کے ساتھ یعنی سوم العموم اور سوم الخصوص کے ساتھ ساتھ یعنی جہاں صرف بھوکہ اور پیاس بھی ہے اس کے بعد آنکھوں کا بھی اور زبان کا بھی کان کا بھی سب کا روزہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کا ہے سوم القلب عن الہمم الدینی والاخلاق الردی والافکار الدنیویہ وہ جو روزہ ہے وہ کیا ہے کہ اپنے دل کو محفوظ رکھنا ہے دینی معاملات میں دل میں بھی ذرا بھی شک نہیں آنا چاہیے اور اخلاق جو خراب ہوتا ہے خراب اخلاق بد اخلاقی وسوء خلق اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور اس کے بعد دنیا کی فکر نہ آئے ذہن میں حالت روزہ میں یہ بھی اگر انسان کو کر لے جائے ویسے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ اولیاء کا مقام ہے یہ انبیاء کا مقام ہے یہ خاصان خدا کا مقام ہے یہ اوسیاء کا مقام ہے کیونکہ اس تک صرف اور صرف وہ پہنچ سکتے ہیں جنہیں پروردگار عالم اپنے خاص بندے کے طور پر چن لیتا ہیں باقی اور عام کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا اس تک کہ جو اتنا زیادہ اپنے آپ کو ثابت کر لے جائے کہ اس کے اندر کسی قسم کا زیغ پیدا نہ ہو یعنی دل میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہ پیدا ہو تو یہ صرف انبیاء اور اولیاء اور اوسیاء کا مقام ہے اسی طرف ایمہ علیہ السلام خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں روزہ آگ سے بچانے والا ہے یعنی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ روزہ جو ہے وہ سطر من آفات الدنیا دنیا کی آفتوں سے محفوظ رہنے کا ایک پردہ ہے اور وہ حجاب من عذاب الآخرہ اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے ایک حجاب ہے ایک دیوار ہے جس سے ان عذاب مستق نہیں پہنچ سکتا محترم ناظرین یہ ہم اس مرحلے میں ہیں اور ہمارا روزہ بھی ایسے مرحلے میں اب ہمیں یہ تیع کرنا ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک انبیاء اور اوسیاء اور اولیاء کا مقام اگر ہمیں نہیں مل سکتا اور ظاہر ہے نہیں مل سکتا کوئی بھی کتنی بھی عبادت ہی کر لے انبیاء اولیاء اور اوسیاء کی فہرست میں نہیں جا سکتا یہ تیع بات ہے کیونکہ وہ خاصان خدا ہوتے ہیں انہیں پروردگار عالم اپنے خاص عمرے کے لیے چنتا ہے لیکن ہاں ہم جو سوم خصوص الخصوص ہے اس میں نہیں جا سکتے لیکن ہم سوم الخصوص میں آ سکتے ہیں محترم ناظرین یہ بہترین ایام چل رہے ہیں سعادت کے ایام ہیں اور روزے کے خوبصورت دن ہیں ان میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمام مومنین کو اپنے دوست و احباب کو گھر والوں کو اور اپنے اقرباہ کو عائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور خاص کر افطار کے وقت کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس وقت ہم اپنے منہومین کے لیے اور اپنے جو زندہ افراد ہیں جو موجودین ہیں ان کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے احوال اور اپنے خانوادے کے لیے اقرباہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جو ہماری دعاوں میں ایک دعا ہونی چاہیے وہ امام زمانہ عجلاللہ تعالی اللہ فراجہ الشریف کی کہ ظہور کی دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار ان کے ظہور میں جلدی فرمائے انشاءاللہ یہ آج کی ہماری گفتگو تھی انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک دوسرے گفتگو کے ساتھ اگر خدا نے حیات دی اور موقع ہوا تب تک کے لیے آپ کی خدمت سے ودا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی